اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سا کافی ڈیزرٹ کی ریسپ لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت آسانی سے تیار ہوتا ہے اور یہ یمی سا ڈیزرٹ بنانے کے لیے آج میں یوز کروں گی جزا فوڈ بائی جونیت جمشید کے پروڈکس تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ادھر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا دو کپ دودھ اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ایک بوائل آجائے اس کے اندر اتنا اس کو ہم پکائیں گے اور اس سے پہلے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے فور ٹیبل سپون کے برابر شگر میں فور ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگ زیادہ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو مکس کریں گے اس کو بوائل آنے کے لیے چھو� یہ ہوگا وانیلا کسٹڈ پاوڈر جو کہ ہے جدہ فورڈ بائی جنید جمشید کا یہ ہم لے لیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہیپڈ تو ایک میں نے چھوٹا سا باول لے لیا ہے اس کے اندر ہم اس کو نکال لیں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے دودھ ون فورڈ کپ اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کے اندر کوئی لنپس نہیں رہنے چاہیے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے تو دیکھئے مکس ہو گیا ہے اور ادھر ہمارا دودھ جو ہے جو ہم نے رکھا تھا پکنے کے لیے وہ بھی پک گیا ہے اچھی طریقے سے اور چینی اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے تب چینی اس کے اندر اچھے سے ڈیزولف ہو جائے گی تب ہم اس کے اندر ایک کسٹڈ ایٹ کر دیں گے جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا اس کا مکسچر اور اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے میں ہینڈ وکس یوز کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی لنپس نہ بنیں اور اس کو تقریبا ہم ایک منٹ تک کوک کریں گے تاکہ یہ اچھے سے تھک ہو جائے تو یہ دیکھئے ایک منٹ ہو گیا ہے اسے پکتے ہوئے اور یہ اچھے سے تھک ہو گیا اب میں اس کی فلیم آف کر دوں گی تو دیکھئے اتنا تھک ہونا چاہیے یہ تقریبا اب اس کے بعد اس کو ہم ایک الگ باول میں شفٹ کر لوں گی اس طرح سے نکال لیں گے اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کے اندر سے بیسکل ہم نے سٹیم نکال دینی ہے اس کی جو گرمہات ہے وہ نکل جائے بس اس کی اب اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی کافی ون ٹیبل سپون کے برابر ٹو ٹیبل سپون اس میں دودھ اٹ کریں گے گرم دودھ ہے یہ نیم گرم دودھ ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے نیم گرم دودھ میں ہی مکس کریے گا تاکہ کافی اچھے سے اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے اب یہ کسٹڈ کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنے سے کیا ہوگا ہمارا کسٹڈ بھی اچھے سے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا دیکھئے ریڈی ہو گیا اس کو میں کاؤنٹر پر چھوڑ دوں گی اب اس کے بعد ایک الگ باول چاہیے ہمیں اور اس کے اندر ہم نیم گرم دودھ ایٹ کریں گے ایک کپ کے برابر ون ٹی سپون ہم کافی ایٹ کریں گے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ابھی جو کسٹڈ ہے ہمارا وہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے کمٹیٹی تھنڈا نہیں ہوگا تین سے چار منٹ کے اندر بس یہ ہلکا سا بوم ہوگا لیکن اس کی سٹیم نکل دے گی اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی ایک کپ وپنگ کریم اس کو میں نے وپٹ کر لیا تھا اچھی طریقے سے اور اس میں سے آدھی کریم ہم لے لیں گے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کسٹڈ کے اندر دیکھئے آدھی لی ہے کریم میں نے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے کسٹڈ کے اندر اچھا جب آپ کریم کو مکس کریں گے کسٹڈ کے اندر تو یاد رکھی گا کسٹڈ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ اس کو ہم نے مکس کرتے کرتے اس کی سٹیم نکال دی تھی تو بس ہلکا سا ہی گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم ہو جائے گا ہوگا تو ہماری جو کریم ہے وہ میلٹ ہو جائے گی تو اس بات کا آپ خیال رکھئے گا تو بس اس کو ہم نے مکس کر لینا اچھی طریقے سے تو دیکھیں ہمارا یہ مکسچر ریڈی ہے کسٹڈ کا تو یہ اتنا تھک ہوگا اب اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے کےک رس جو کہ ہیں جزا فوڈ بائی جنید جمشید کے اس کو میں پیکٹ میں سے نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھئے کہ کےک رس کچھ اس طرح کی پیکنگ میں آتے ہیں اور یہ تقریبا 350 گرامز کے برابر ہیں اگر آپ لوگ یہ پرڈکس خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لنکس جو ہیں ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں وہاں سے جا کے آن لائن بائی کر سکتے ہیں تو یہ کےک رس ہمیں چاہیے ہوں گے اور اس کو ہم نے ڈپ کرنا ہے دودھ کے مکسٹر میں جو کافی اور دودھ کا ہم نے مکسٹر بنایا تھا ایک ڈش لے لیجئے گا اور اس کے اندر میں اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے تو دیکھئے سارے کیک رس کو میں ایک لیئر لگا دوں گی کیک رس کی ڈش کے اندر اور اس کے بعد جو کافی کسٹرٹ کا ہمارا مکسٹر تھا وہ ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے ایک لیئر ہم اس کی لگا دیں گے تھوڑی اچھی کانٹیٹی میں اس کی لیئر لگا دیں گے کسٹرٹ کی دیکھئے اس طرح سے اس کو لیویل کرتے چلے جائیے جیسی اس کے اندر آپ کسٹرٹ پور کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے ایک کیک رس کی لیئر لگا دینی ہے اس کے بعد ٹاپ پہ ہمارا دوبارہ سے کسٹرٹ جائے گا کافی کسٹرٹ اور اس کو ہم لیویل کر دیں گے احتیاط سے اب لاس میں ہم کیا کریں گے جو ہم نے کریم بچائی تھی آدھی اس کو ایک پائپنگ بیگ میں اٹ کر دیا تھا کوئی بھی نوزر لگا لیجئے گا جو آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہو اور ہم اس طرح سے ڈرابز لگا دیں گے چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھئے اس سے ہم اس طرح سے پورا کور کر دیں گے پوری ڈش کو اسے ہی بہت زیادہ پریزنٹیبل لگے گی آپ لوگ چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو تو دیکھیں اس کو میں نے کور کر دیا ہے لاس میں اس کے اوپر تھوڑی سی کافی ہم سپرنکل کر دیں گے اس طرح سے کافی اٹ کرنے سے بھی یہ ڈش بہت زیادہ پریزنٹیبل ہو جائے گی تو اس کو ضرور اٹ کیجئے گا کم یا زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو آپ لوگ اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو میں فرج میں رکھ دوں گی سیٹ کرنے کے لیے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کو ضرور رکھے گا اچھے سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اس کو سرف کریے گا تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی دوسری پریزنٹیشن بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس طرح سے ڈیزرٹ گلاس کے اندر بھی اس کو آرام سے سرف کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم کریں گے بس میں نے ادر کیا کیا تھا کی پیسز میں نے توڑ لیے تھے ایک کے چار حصے کر لیے تھے اس کو دودھ میں میں نے ڈپ کیا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے نیچے ایک لیئر لگا دی کیک رس کی اس کے بعد ہم اس کے اوپر ٹاپ لیئر لگائیں گے کسٹڈ کی اس کے اوپر دو لیئر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس ایک ہی لیئر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں تو آپ اس طرح سے بھی اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں سینٹر میں ہمیں ایک ڈروپ لگا لیں گے اور اوپر ہم تھوڑ سی کافی ڈال دیں گے اس کے اوپر اس طرح سے تو دیکھیں یہ بھی بہت پیارا لگتا ہے آپ لوگ جیسے چاہیں ویسے سرف کر سکتے ہیں اس کو اور انجوئے کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو یہ دیکھیں دیزرٹ کو میں نے اچھی طریقے سے تھنڈا کر لیا تھا اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے تو میں آپ اس کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی کریمی ہوتا ہے یہ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا بتائیے گا ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اور کافی لورز کیلئے تو آئیڈیال ریسپی ہے وہ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور اپنا فیڈبیک دیں مجھے تو یہ دیکھیں قریب سے اس کا لکھ اور یہ بہت ہی مزیدار بنا تھا آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو آپ لوگ کو پتا چلے گا یہ ڈیزرٹ بنائے تو اس کی ایک پکچر میرے ساتھ انسٹرگرام پہ ضرور شیئر کیجئے گا سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ